ہلو سرنٹس تو آج ہم بات کر رہے ہیں عوصت کی ایک اور شاندار ٹرک کی مولوپ سے عوصت پر آدھاری ٹرک ہے یہ اب بات آتی ہے کہ اس پرکار کے سوال آتے کہاں کہاں ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پرکار کے پرسن ہر پرتیوگری پرکشاں میں آتے ہیں جیسے ریلوے ہوا، بینکنگ ہوا، ایس ایس ای سی، سی جیل ہو یا ایس ای سی، سی ایچ ایس 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 ایل ہو یا پھر ٹی ای ٹی، سی ٹی ایٹ، ایل ڈی سی، یو ڈی سی، پریز بھرتی، آئی ایس، پی سی ایس ہار کمپیشن میں ہندوستان گندہ جتنے بھی کمپیشن ہوتے ہیں کسی بھی سٹیٹ میں ہوں اس پرکار کے سوال آتے ہیں بس تھوڑا گھوم پھر کر کے آگے پیچھے ہو کر کے آتے ہیں ٹرک بہت مہت پون ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ان تک اس کے بعد پہلے تو ہم اس جو ٹرک شروع میں بتا رہے ہیں اس کے بعد ہم دوسری ٹرک اور دیکھیں گے تو یہاں پہ دو ٹرک ہوں گی آج ایک ٹرک نہیں ہوگی دو ٹرک ہوں گی تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ اس پرکار کے سوال کیسے بغیر کاپی بغیر پہن کے آپ کر سکتے ہو دو سے پانچ سیکنڈ گندہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا آپ کو بس چار سی سوال اور پیکٹس کرنے کی بات ہے تو شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم بیسٹ کے چھلی دیکھتے ہیں پہلا سوال ہمارا آپ کی سکین پہ آ چکا ہے اور یہ ہے دو چار چھ آٹھ اور دس دس اون بارہ کا عوصت گیاد کی جئے یہ بہت ہی ساتھ انہار سا سوال ہے آپ آسانی سے بھی وہ ایسے ٹریڈیشنل اسٹائل میں جیسے آپ نکالتے ہو پرمپاگر دھنگ سے بھی اس کا آسانی سے سوا جواب دے سکتے ہو لیکن اس کیس میں یہ آپ کا کم سے کم ایک منٹ کھا جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا گیا یہ شرٹ کٹ ہے ہمارے پاس جو ہم ابھی دیکھیں گے ہم نے پہلا نمبر لیا سب سے چھوٹا نمبر یہاں پہ کیا ہے دو سب سے انتیم نمبر کیا ہے سب سے بڑا نمبر بارہ ان دونوں کو ہم نے پلس کر دیا اور دو سے بھاگ کر دیا ہمارے پار کتنا آ جا گا بارہ وڑا چودہ چودہ بڑتے دو یعنی کہ ساتھ اس کا آسانت آگیا یہ ہمارا اتر بن گیا تو اسے آپ بغیر کاپی بغیر پہن کے کر سکتے ہو کہیں سکتے ہو کوئی رکھت نہیں ہونی شایئے کسی کو بھی سچنگو ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ ٹرک یہاں کیسے لگا دی یہ بات آتی ہے کب ہم اس ٹرک کو لگائیں گے ہم اس ٹرک کو تب لگائیں گے جبکہ دی گئے سنکھیاں کے بیچ کا انتر لگاتار سمان بنا رہے جیسے دو سے چار کے بیچ کا انتر دو ہے چار سے چار کے بیچ کا بھی انتر دو ہے یہاں بھی انتر دو ہے یہاں بھی انتر دو ہے انتر دو ہے تو انتر جب تک سمان بنا رہے گا تب تک ہم یہ ٹرک لگاتے رہیں گے چاہے انتر جتنا بھی ہو سپوز ہمیں ایک example اور لے لیتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک نمبر دے دیا ہے چار اس کے بعد ہمیں ایک نمبر دے دیا ہے دس سولہ بائس ان چاروں کا اوسط پتا کرنا ہے تو یہاں ہمیں پتا ہے کہ ہر کسی کے بیچ یہاں سے یہاں تک ہم گئے تو چھیک انتر ہے یہاں سے یہاں تک ہم گئے تو چھیک انتر ہے تو ہر جاں پڑ رہ کے انتر برابر بنا ہوا ہے اس لیے ان mang Jściers یہاں اس رمہ Our�� نکالنے کے لیے یہی اس نومپر نے کیا ہائینے پہلے ہ ننمبر ہنت coy پہلے آپ ملکان شاؤng نکال سکتے ہیں اس کا اوسط ہے سپوز ایک سوال ہوا دے دیں کہ آپ ایک سے لے کر پانچ سو تک کی سنگیاں کا عوصد بتائیے ایک سے لے کر کہاں تک پانچ سو تک تو نمبر تو ایسے ہی چلیں گے ایک سے ہم گئے دو دو سے تین اور ایسے ہوتے ہوتے ہیں پانچ سو تک ہو جائے تو انتر ہر جگہ سامان رہے گا کوئی دکت والی بات کسی کو نہیں ہونی شایئے پہلا نمبر ہمارے پاس پانچ ہے انتیو نمبر ہمارے پاس ہے پانچ سو بٹے کر دیں گے دو تو یہ ہو جائے گا پانچ سو ایک بٹے دو یعنی کہ دو سو پچاس دس نمبر پانچ زیرو یہ ہمارا اتر آ گیا تو کتنی بھی بڑا سنگیاں وہ دے دیں ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم پھٹ سے اس کو بنا کافی بنا پہن کے اتر دے سکتے ہیں چلیں اگلے سوال بھی چلتے ہیں سوال یہ آگیا آپ کی سکرین پہ آپ دیکھیں کیا کہتا ہے سوال سوال کہہ رہا ہے دس سے لے کر سو تک کی سبھی سمسنگیاں کا عوصد گیاد کیجئے دس سے لے کر کے سو تک کی سبھی سمسنگیاں کون کونسی ہو سکتی ہیں دس سے ہم شروع کریں گے دس کے بعد بارہ آئے گا پھر چودہ آئے گا ایسے کرے چلتے رہیں گے اور لاسٹ ہم سو تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے پہلا نمبر کیا ہوگا ہمارا سب سے چھوٹی سنگیاں ہوگی دس سب سے بڑے سنگیاں ہوگی سو اور بٹے دو ہو جائے گا تو ایک سو دس بٹے دو یعنی کہ پچپن ہمارا اتر آگیا تو ایسے کر گیا مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کو کوئی عدیقت ہوگی اس ٹرک کو سیکھنے میں اور یہ ایسے ٹرک ہے کہ آپ ہمیشہ اگر چار پانچ سوالوں پر آج آپ نے پریکٹس کر لی ہمارا ساتھ بنے رہے اس کے بعد آپ نے خود بھی پریکٹس کر لی تو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو پھر یہ سے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت بڑے یہ فٹس آپ کو ایسی یاد ہو جائے گی ہے اور جب کبھی آپ کا کوئی پریکٹس ہوگی کوئی اگزام ہوگا دو پھٹ سے ایک منٹ کے اندر اندر اس طرح کے سوالوں کو تیار کر لیں گے سیدھا ٹائم آپ کو نہیں لگے گا اس ٹائم پر بس آپ صرف ایک یا دو سوالوں پریکٹس کر کے چلے جانا آپ کا کام ہو جائے گا پانچ سوالوں پریکٹس اس دن ایک پریکٹس پریکٹس سے ایک دو دن پہلے یا پریکٹس سے چار دن پہلے ٹھیک ہے تو اگلہ سوال لگے سوال نمبر تین کیا کہتا ہے دس سے لے کر تیس تک کی سبھی سنکھیاں سبھی سنکھیاں کا عوصد گیاد کیجئے سنکھیاں پوچھیں دس سے تیس تک کی دس ہمارا پہلے نمبر ہے اس کے بعد بارہ ایسے چلے گا نمبر اور انتویں تیس تک ہم پہنچ جائیں گے پرزم سنکھیاں میں کیا ملے گی دس ملے گا انتیم سنکھیاں میں کیا ملے گی تیس ملے گا بٹے دو کر دیں گے تیس دس چالیس بٹے دو یعنی کہ بی سمارا اتر آ گیا تو کہیں سے کہیں تک کسی کوئی ایشو ہے ہی نہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں ایک تو سوال اور جنگ کے دیکھ لیتے ہیں پھر تھوڑے ٹرک بدل کر آپ کو بتاتے ہیں آگے ٹرک کیسے بدلے گی یہ دیکھیں ایک اور سوال آپ کی سکین پر آ چکا ہے ایک سے پچاس تک کی سبھی سنکھیاں کا عوصد کیا ہوگا ایک سے پچاس تک کی سبھی سنکھیاں کی بات کی جاری ہے پہنچ آئے گا اور ایسے چلتے چلتے ہم پہنچیں گے یہ ہماری انتیم بھی سنکھیاں ہوگی پچاس سے پہلے تو ہم کیا کریں گے پہلا نمبر لے لیں گے ہم ایک ہے پہلی سنکھیاں ہماری اور انتیم نمبر ہمارے پر صورتان چاس اور بٹے کریں گے دو سے تو پچاس بٹے دو یعنی کہ پچیس ہمارا عوصد آ گیا ہے یہ ہمارا اتر بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے ہماری پیور ہنڈی ہے میڈیم بھی آلو کے لئے ہیں جو ہنڈی انگلیس وردو کو سمجھتے ہیں بہرحال اس کے علاوہ اسی اس پہ آپ کو انگلیسی میڈیو الگ مل جائے گی وہ الگ ہے ہم وہ آلیڈی بنا چکے ہیں تو جو پیور انگلیس میڈیم کے بچے ہیں جن کو ہنڈی سمجھ میں دکت آتی ہے کیونکہ آج کل تو یہ فیشن ہے کہ لوگ انگلیس میڈیم میں پڑھنا پسند کرتے ہیں تو بہت سے جیسے ہوتے ہیں ہنڈی میں لکت ہوتی ہے حالان ہم تو گھر محسوس کرتے ہیں ہنڈیوں پڑھانا بھی ٹھیک ہے میڈیم انگلیس میں کوئی پرولم نہیں ہے چلیے اگر سوال پر چلتے ہیں یہ سوال آپ کے لئے ہیں اس کا آنسر ہم نہیں دینے جا رہے ہیں آپ کمنٹ کر کے اس کا آنسر دیں گے اور بتائیں گے کہ کتنا آپ کو آتا ہے اور یہ آپ کے لئے بہت اچھا موقع ہوگا کیونکہ پورا انگستان دیکھتا ہے جب کوئی نیٹ پر کمنٹ کرتا ہے جب ہمارا ویڈیو چاہے کسی کا ویڈیو تو اس کا آنسر ہم نہیں دیں گے یہ سوال آپ کے لئے ہیں اگلے سوال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس سوال پر ٹھوڑی بدل جائے گی سوال تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں دس کرمہ کا تو بھی سمسنکھیاوں کا عصد 18 تو پرثم سنکھیا گیاد کیجئے اب کی بار اس نے ہم سے سنکھیا پوچھ لیا پرثم سنکھیا پوچھ سکتا ہے یا انتیم سنکھیا پوچھ سکتا ہے یا دونوں سنکھیاوں کا انتر پوچھ سکتا ہے پرثم سنکھیا اور انتیم سنکھیا کا یا دونوں سنکھیاوں کا یوگ بھی پوچھ سکتا ہے اس طرح سے چار سنکھیا سوال اس طرح سے شیب بن سکتے ہیں اور اس کٹ سے ہم شرٹ کٹ سے سیکھ سکتے ہیں ان سوالوں کو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس سوال کو چار ساری دس کرماغت وشم سنکھیاؤں کا عوصت دس سنکھیاؤں ہیں کتنی سنکھیاؤں ہیں دس ہم نے سنکھیاؤں بتا کرنی ہوگی پہلے اس میں کتنی ہیں یہ یاد رکھنے دروری ہوتا ہے دس سنکھیاؤں ہیں اس میں ہمیں دے دی تو ہم کیا کریں گے اس میں سے ایک مائنس کر دیں گے نو لے لیں گے ٹھیک ہے ان کا عوصت کتنا ہے عوصت ہمیں دیا ہوئے اٹھارہ تو عوصت ہم اس کا دیکھیں گے عوصت اٹھارہ ہے اور سنکھیاؤں ہیں ہمیں دس دی تھی دس میں سے ہم نے ایک کر کے نو لی اپنے پاس رکھا نو کی ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے پوچھا کیا ہے تو پرثم سنکھیاؤں ہم سے پوچھئے تو پرثم سنکھیاؤں نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں عوصت مائنس یہاں پر لکھیں گے عوصت مائنس نائن یہاں اس کیس میں نائن کر رہے ہیں جتنی سنکھیاؤں ہیں دی ہوتی اس میں سے ایک کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کتنا اٹھارہ مائنس نو مطلب نو ہماری وہ پرثم سنکھیاؤں ہے جو سنکھیاؤں ہیں دی ہیں دس کرماغت بھی سے ہم سنکھیاؤں ہیں ان میں پہلی سنکھیاؤں ہے نو اب ہو سکتا ہوں ہم سے ساسے بڑی سنکھیاؤں پوچھ دیتا ہے دو ہم کیا کرتے تو اب پھر ہم وہی کرتے اوسط رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس بار ہم پلس کر دیتے نو اوسط میں تو اوسط ہمارے پاس اٹھارہ اس میں ہم نو پلس کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا ستہائیس ہماری پاس سب سے بڑی سنکھیاؤں ہے ستہائیس سب سے چھوٹی سنکھیاؤں ہے نو دونوں کے بیچ کا انتر کتنا اگر ہم سے انتر پوچھ دے تو انتر ہے ستہائیس مائنس نو یعنی کہ اٹھارہ دونوں کا یوگ کتنا ہے اگر یوگ ہم سے پوچھ دیا جائے تو تو یوگ ہو گیا آپ کا کہتے ہیں ستہائیس اور پلس نو چھتیس ہمارا یوگ ہو گیا انتر آگیا ہمارے پاس یوگ آگیا ہمارے پاس چھوٹ سنکھیا بڑی سنکھیا یہ تین چار دنگ سے سوال گھوم سکتا ہے تو ہم نے آپ کو ساری پاسبیلیٹی بتا دی اور ایک دو سوال یہ دنگا دیکھ لیتے ہیں یہ جہاں دوسری بیچ کا انتر یہ سترک پھر وہیں لگے گی جہاں پہ بھی دو کرماغت سنکھیاں کا انتر لگاتار دو بنا رہے گا یعنی کہ یا دو وسم سنکھیاں ہوں گی یا سم سنکھیاں ہوں گی ایسا نہیں ہے کوئی بھی سنکھیاں آئی اور ہم نے کوئی بھی سنکھیاں کا کرم لیا اور اس پر اٹھوپ دی یہ وہاں نہیں لگے گی یہ صرف انہی سنکھیاں پہ لگے گی جہاں پہ کرماغت سنکھیاں کی بات ہوگی وسم یا سم ٹھیک ہے کلیر ہے نا آپ کو ابھی سوال لگ لیتے ہیں آٹھ کرماغت سنکھیاں ہیں ان کا عوصت کتنا ہے نو تو پر سنکھیاں کیا ہوگی یہ ہم سے پوچھا جا رہا تو ٹوٹل سنکھیاں ہیں کل سنکھیاں ہیں ہمیں پتہ کرنی ہوتی ہیں کل سنکھیاں ہیں کتنے ہمارے پاس آٹھ ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آٹھ میں سے ہمیں سے ایک کم کر دیتے ہیں ساتھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس انکھی ہمیں ضرورت ہے عوصت کتنا دیا ہوا ہے جی عوصت دیا ہوا ہے نو تو ہمارے پا فارمولا ہے ہم سے پوچھا گیا ہے پر سنکھیاں پر سنکھیاں نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں عوصت میں سے مائنس کریں گے کس کو سیون کو عوصت کتنا ہے نو تو نو مائنس سات مطلب دو پر سنکھیاں مل گئی دو اب کیا بات کر رہا ہے آٹھ کرم آگت سنکھیاں پر سنکھیاں اگر دو ہو تو دوسری سنکھیاں کیا ہو جائے گی چار تیسری سنکھیاں یہ ہو گی چھ ایسے کر کے کرم چلتا رہے گا چھ کے بعد آئے گی آٹھ آٹھ کے بعد آئے گی دس دس کے بعد آئے گی بارہ ایک دو تیم چار خوداں چھ تو بارہ ہوئی ہماری انتیم سنکھیاں انتیم سنکھیاں یہاں سے بھی نکھال لیتے ہیں اس شرٹ کٹ سے بھی تاکہ آپ کو اور زیادہ کلیارٹی ہو جائے انتیم سنکھیاں یہ سب سے بڑی سنکھیاں ہماری کیا ہوگی سب سے بڑی بھی کہہ سکتا ہے اس کو انتیم بھی کہہ سکتا ہے تو ہم نے اوسط دیکھنا ہے اوسط ہمارا پاس نو ہے اور پلس کرنا ہے اس میں کتنا سات تو یہ گڑ بڑ ہو رہا کیا کچھ آرے ہاں ہم نے بھی دو باردہ کی سنکھیاں چوہدہ بھی تو لکھنا پڑے گا اور سولہ بھی لکھنا پڑے گا تب ہی دو آٹھ سنکھیاں بنیں گی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا کتنا آگیا ہے یہ نو ساتھ سولہ تو انتیم سنکھیاں ہماری آگئی سولہ برثم سنکھیاں میں مل گئی تھی دو ان کے بیس کا بہت جائے انتر پوچھ لے چاہے وہ ان دونوں کو کاغن پھل پوچھ لے چاہے وہ ان دونوں کو یو پوچھ لے یہ ساری سوال میں لگاتار بنی رہیں گی تو اتنی ساری جگہوں پہ یہ شورٹ کٹ لگ سکتا ہے آج سے آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تھینکیو فور واشنگ تھینکس اللہ